جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے حافظ نیم رحمان نے کہا ہے کہ حکومت جب تک مطالبات نہیں مانتی تب تک دھرنا جاری رکھا جائے گا اور حکومت کو یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں آئی پی پیس کے ساتھ کیے ہوئے مطالبات کو دکھایا جائے اور آئی پی پیس کے ساتھ جو مطالبات کیے گئے تھے دوہزار انیس میں ان پر نظر ثانی کی جائے بخاری صاحب اب جماعت اسلامی نے صاف واضح کر دیا حافظ نیم رحمان نے کہ جو مطالبات کی ہیں اپنے آئی پی پیز کے ساتھ ان معایدوں کو ہمیں دکھائیں اس پر نظر ثانی کریں کیا ریلیف ملے گا اب عام عوام کو تاجیروں کو میرے خیال سے اس پر برائے راست اس کا جواب دینے کی وجہ ہے اگر ہم کو رشش کریں تھوڑی سی کہ اپنے ناظرین کو بھی ہم ایکسپلین کریں کہ صورتیار اصل میں ہے کیا یہ یہاں تک نوبت پہنچی کیوں ہے دیکھیں اس وقت کریں صورتیار تو یہ ہے کہ آئی پی پیز کے حوالے سے حکومت پر ہر طرف سے پریشر ہے ٹھیک ہے جی عوام مہنگی بجلی کے ہاتھوں تنگ ہیں چیخیں نکل رہی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک کمزور حکومت پر پریشر بلڈ اپ کر رہی ہے کیپٹل کے کنارے جا کے بیٹھی ہوئی ہے so the government is in a situation جہاں انگریزی کا معاورہ ہے نا کہ damn if you do, damn if you don't اگر جماعت اسلامی کی بات مانتی ہے تو طریقہ کار کوئی نہیں ہے برا کرنے کا اگر نہیں مانتی ہے تو پریشر تو ہے دیکھئے ایک تو یہ کہ یہ ہم یہاں تک پہنچے کیوں ہے ہم اس لئے پہنچے ہیں کہ ہمارے پاس options کیا تھے ہمارے پاس option یہ تھے کہ ہم اپنی ہائیڈل resources جو ہیں ان کو استعمال کریں ہم نے منگلہ بنا لیا ہم نے تربیلہ بنا لیا ہم نے غازی بروتھا extension بھی کر لی لیکن ہم زیادہ زیادہ سات آٹھ ہزار اور maximum نو ہزار تک بھی جنریٹ کر سکے تھے پھر ہم نے کہا نہیں جنا ہم نیوکلر کو استعمال کرنا چاہیے پھر پیراچی میں لگا ہو تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے رائٹ بینک پر اور لیکٹ بینک پر دو لگا لیے لیکن اس کے باوجود بھی shot fall تھا اگر آپ کو میں لے جائے ہوں ارلی نائنٹیز کے دہائی میں تو یعنی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ گاؤں میں اٹھارا اٹھارا گھنٹے کی اور شہروں میں بارا بارا گھنٹے کی ہوتی تھی that is what necessitated کہ ہم اائی پی پیز کے concept کی طرف جائیں لہذا اس کے تین phases ہے ایک ہے نائنٹی فور کی طرف پالیسی جس کے تحت یہ اائی پی پیز آئے تھے دوسری دوہ دار دو کی ہے اور تیسری دوہ دار پندرہ کی ہے یہ تین پالیسیز ہیں جنہوں نے impact کر کر کے اائی پی پیز کو اس صورتحال میں لاکھڑا کیا ہے کہ ہمیں انہیں capacity payment کرنی پڑ رہی ہے جس کو سی پی سی کے حوالے سے ہم یعنی کوٹ کرتے ہیں capacity payment has now become a curse کیوں there is a triangle ایک گورنٹ ہے ایک پی پیز ہے ایک ایم 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 ہے اب ایم 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 سے برائی رہا as such تو تعلق نہیں ہے لیکن ایم 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 یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے اگر قرضہ لینا ہے تو اس کو لوٹانے کے لیے آپ کو جو کپیسٹی پیمنٹ جو ہے یہ کنزیومنٹ کے اوپر شفٹ کرنی پڑے گی that is how آئی ایم ایف کامز ان حکومت کے پاس کیا آپشن ہے حکومت کے پاس آپشن یہ ہے کہ ہم وہ پنگاں نہیں کر سکتے جو ہم نے ریک وڈک میں کیا تھا کیونکہ ان میں سے بہت ساری ای پی پیز ایسی ہیں جن کے باہر کنسورشنز کے باہر یعنی فورا انویسٹرز ہیں تو اگر آپ کریں گے تو آرمیٹریشن میں جائیں گے وہ لوگ اور پھر آپ وہی عذاب بھوکتیں گے جو ہم نے ریکوڈک میں بھوکتا ہے جو گورمنٹ کے پاس پھر آپشن ٹو یہ ہے کہ اس کی اپنے ففٹی ٹو جو ہے آئی پی پیز ہیں وہ اس کو ریویزٹ کر لیں کہ بھائی خدا کے واسطے بس کر دیں آپ دس دس گناہ کما چکے ہیں جو آپ نے انویسٹ کیا تھا اب جان چھوڑ دیں اس قوم کی ایسے کریں ہم سے لمسم پیسے لے لیں اور یہ کپیسٹری پیومنٹ کی کرس جو ہے وہ ختم کر دیں وہ مانیں گے کی نہیں مانیں گی میں نے ابھی کچھ نہیں کہا دوسری طرف پرائیویٹ سیکٹر میں جو اٹھائیس کے قریب یعنی آئی پی پیز ہیں ان کے پاس بھی بیٹھے ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں آپ جا کر ان سے کہیں کہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے یہ ایک نیشنل کرائیسز ہے اکانومی کا حال آپ کے سامنے اکانومیوں کا حال تو بیسی ہمارا برا ہے اوپر سے یہ ایک نیا عذاب جو سی پی سی یعنی کپیسٹی پیومنٹ کی صورت میں ہے وہ ہمیں لاحق ہیں جائیں تو جائیں کہاں that is the most important question today میرے خیال سے ایک تو unfortunate بات یہ ہے کہ سوائے حکومتی بینچز میں جو لوگ بیٹھے ہوں ہیں پوری قوم جو ہے وہ سراپہ احتجاج ہے بجلی کے بلو کے حوالے سے آئی پی پیز کو کپیسٹی پیومنٹ کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دھرنا جو ہے جماعت السلامی کا یہ ایک قوم کی آواز بندہ جا رہا ہے آپ وہاں موجود ہیں نہیں ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں بکاوز وہ ایک ایسی قوز کو لے کے چل رہے ہیں جس سے ہر پاکستانی جو ہے وہ impact ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے کرے تو کرے کیا میں ترس بھی آتا ہے ایسی اپاہد اور کمزور حکومت کے اوپر جس کے پاس options ہی نہیں ہیں میرا خیال یہ ہے کہ sooner the best جتنی جلدی بھی وہ ان ائی پی پیس کو approach کریں ان کو اپنی بات پر پہلے convince کریں دیکھیں آپ زبردستی نہیں کر سکتے یہ تیہ ہو گیا ہے you cannot use strong arm tactics with them دو وجہ ہے اس کی ایک آپ کمزور حکومت ہے جس premises پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے دوسرا یہ کہ اس میں international element جو ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تو یہ ایک weak government on a weak premises اپنی terms and condition نہیں منوا سکتی تو بنیادی طور پر ہم جا کے پیر پکڑنے ہیں کہ خدا کے واسطے ہماری بات سننے اور جیسا میں نے کہا کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہماری خیر نہیں ہے تو بخاری صاحب یہ ائی پی پیس کے ساتھ جا کر یہ جس طرح سے ابھی آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ جا کے ان سے request کر لیں کہ بھئی ہمیں تھوڑا سا relief اس چیز میں دیں حکومت کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا تو حکومت کی ناہلی تو اس میں صاف نظر آ رہی ہے دیکھئے اس میں ناہلی حکومت نے کمزورت خود کو خود کی حکومت کی ناہلی کے بہت سارے یعنی بہت سارے angles ہیں اب دیکھئے پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو کہا جاتا تھا کہ ایگرو بیسٹ ہے ٹھیک ہے جی آپ کے کہنے پہ لوگوں نے رج کے اپنے یعنی فصلیں پیدا اگائیں پیدا کی گندم لے کے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سپورٹ پرائیس آپ نے ناہلس کی ہوئی ہے اس قیمت پہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کیا کسانوں نے ہزار ہزار پہ سستی گندم نہیں بیچی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی پولیسیز کا یہ حال ہو اور آپ کی پرکیورمنٹ کی جو پولیسی ہے پاسکو جس کی ذمہ دار ہے ان کا یہ حال ہو کہ کسان پیداوار کر کے اپنی پیداوار کو پروڈیوز کو لے کے سڑکوں پہ بیٹا ہو اور کوئی خریدنے والا نہ ہو تو اس قسم کی صورتحال جو ہے اس کے ساتھ نبٹنے کے لیے آپ کو سالڈ پولیسی میکنگ کی ضرورت ہے جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے اب بغاری صاحب اس دھرنے کا آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں کیونکہ نائم و رحمان تو ڈٹے ہوئے ہیں دیکھئے میرے خیال سے حافظ نائم و رحمان صاحب ایک امپیکٹ پیدا کرنے میں ایک قوز کو آگے لے کے جانے میں کامیاب ہوئے ہیں ان کا یہ دھرنہ بہت کامیاب ہے اس لیے کہ ان کو ہر طرف سے پذیرائی مل رہی ہے ان کو قوم کی طرف سے پذیرائی مل رہی ہے ان کو میڈیا جس طرح سے پوجیکٹ کر آپ دیکھ رہی ہیں نا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو اپنے تمام اپشن ایکسپلور کرنے پڑیں گے کرنے چاہیے چاہے منت کریں چاہے کنونس کریں چاہے کہیں سے کرزہ لے کے چاہے کہیں سے اپنے development expenditure کے لیے جو پیسے رکھے ہیں جو non development expenditure کے لیے پیسے رکھے ہیں وہاں سے قطر بے وند کر کے ان ایپی پیز کو کہیں کہ بھائی صاحب یہ پکڑیں پیسے اور ہماری جان چھوڑے اس کے علاوہ مجھے کوئی اور صورت نظر نہیں آتی کہ پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ اس کرائیسس سے نکل پائے گی اچھا بخاری صاحب یہ جو مطالبات انہوں نے پیش کی ہیں کہ جسے گاڑی چلانی ہے اپنی نیجی گاڑی چلائے سرکاری افسران کے بیگمات اور بچوں کا خرچہ عوام کیوں ادا کرے اس طرح سے کئی اور مطالبات ہیں یہ جائز ہے یہ cosmetics ہے دیکھیں نا اس سے وہ رقم جنریٹ ہونے نہیں جا رہی جو trillions of rupees کی صورت میں آپ انہیں دے رہے ہیں یہ ہونے چاہیے یہ اقدامات یعنی economy drive ہونی چاہیے آپ کو اپنے خرچے کم کرنے چاہیے لیکن آپ کو اس کے علاوہ اپنی policies پر نظر سانی کرنی پڑے گی آپ کو under pressure اپنے budget کو revisit کرنا پڑے گا آپ کو اپنے line losses ختم کرنے پڑیں گے اور آپ کو اپنی debt servicing کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کرنا پڑے گا دیکھئے دوست و موالک سے جو آپ کی توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہیں nothing is forthcoming چائنہ آپ کو all weather friend تھا برکل ٹھیک تھا لیکن آپ گئے ہیں ہمارے وزیر خزانہ صاحب جا کے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ میرے خیال سے تو میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچ چکا ہے کہ ان کا بھائی صاحب یہ مال وال دینے کے نہ آتی ہیں نہ آئیے اپنی policyیں ٹھیک کریں تب ہم آپ کی مدد کریں گے تو کورا سا جواب ان کو مل گیا ہے